اسلام علیکم جین ای نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں ناوشین تارک نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈلائنز پر مزلوم ہزارہ برادری کے شہدہ کو آج سے برد خاک کر دیا گیا مجھ کے دل خراش واقعے میں شہید دس مزدوروں کی نماز جنازہ کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں ادا کر دی گئی جنازے میں ہزارہ برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے شہدہ کے لوہکین سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بڑے سانہے پیش آئے متاثرین کو کبھی حکیرہ نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم نے کہا کہ میں ہزارہ برادری کے پاس پہلے تھی آ چکا ہوں ان کے مطالبات جائز ہیں ہم ان کو پورا کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے ہزارہ برادری کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے جیٹل میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہزارہ کمیونٹی کی شیعہ برادری کا قتل افسوسناک ہے ہزارہ برادری کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے مرکزی ریپی سیکیورٹی اطلاعات پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ عمران خان کوئٹہ تازیت کے لیے گئے تھے یا اپوزیشن پر تنقید کرنے مظلوموں سے شرائط منوا کر تازیت کے لیے جانا بائی سے شرم ہے فیصل کریم کنڈی نے کہا ادھر برسہ اپنے مقتولین کی لاشیں دفنا رہے تھے تو دوسرے جانے وزیراعظم پولیس سے سلامی لے رہے تھے وزیراعظم لوجستان جام کمال نے کہا کہ شہدہ کے لوائکین کے تمام مطالبات جائز تھے حکومت کی جانب سے لوائکین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے امیں عزت دی جام کمال نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں دھائی سال سے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ جلد ٹھیک کر لیں گے وزیراعظم بنجاب سردار اسمان بزدار نے کہا کہ عوام نے اپوزیشن کی بے مقصد جلسوں اور ریلیوں کی منفی سیاست کو یکسر مسترد کر دیا اسمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن والے کبھی بھی سمنیوں سے استیفہ نہیں دیں گے استیفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے اپوزیشن عوامی منڈیٹ کا احترام نہ کر کے جمہوری اقدار کی توہین کر رہے ہیں معاون خصوصی فرداث آشکوان نے کہا کہ حکومت ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑی ہے کمیشن آدھدانہ تحقیقات کر کے جلد ریپورٹ پیش کرے گا فرداث آشکوان نے کہا کہ سان ہے مچ کے متاثرینے وزیعظم عمران خان کی آواز پر لب پہ کہہ کر بائیس کروڑ عوام کے دل جیت لیے کرونا کی دوسری لہر کی شدت برقرار محلق جان لیوہ وارث سمواد کا سسلت تھم نہ سکا مزید چالیس افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار ساتھ مسوت کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چار لاکھ نینانوے ہزار پانسو سترہ ہو گئی اور ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار گلگی بلتستان اور بلائے علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برپ باری کا امکان ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ آزاد کشمیر میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے کا امکان ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیح شامل کریں گے اس پریک کے بعد ہم آئے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی